موسیقی کہ ہمیں سمپل کیجول ڈوبٹے چاہیے تو یہ ایک کیجول ڈوبٹے کے لئے بہت ہی خوبصورت اور ایک نازک سا اچھا سا پیارا سا معصوم سا جو ہے وہ ڈیزائن ہے اچھا فرنس اس کے لئے مجھے نیٹ چاہیے ٹھیک ہے اور نیٹ مجھے تقریبا ہاف میٹر آپ لے لیں نیٹ کا کپڑا کیونکہ چھوٹے چھوٹے فلاورز ہم نے اس کے بنانے ہیں تو میں نے یہ شاکنگ پنک اور یلو کا کنٹراسٹ ہی ہے ٹھیک ہے 2.5 میٹرز کا میں نے ڈوبٹا لیا ہے ساتھ میں میں نے یہ بڑے والا جو گھوٹا ہوتا ہے اس طرح کا ایک گولڈن لے لیا ہے ایک چھوٹے والا گھوٹا لیا ہے جو کہ گولڈن ہے اور ایک سلور لیا ہے ٹھیک ہے دو طرح کے میں نے لے لیا ہے تو آپ بھی اس طرح کنٹراسٹ کر سکتے ہیں چاہے تو دونوں گولڈن یوز کریں چاہے تو کوئی لیس یوز کر لیں so it's all dependent on you کہ آپ اس میں variation کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ variation کر سکتے ہیں اچھا پرنس آپ آپ نے جو net آپ نے لیں گے half meter کی اس میں آپ اس طرح long long strips کاٹ لیں ٹھیک ہے لمبی لمبی strips کاٹ لیں اور اگر اس کی میں width کروں تقریبا one inch اس کی چڑائی ہوگی اور اگر آپ لمبائی دیکھیں تو اگر میں اس کو double کر کے بتاتی ہوں آپ کو تقریبا یہ ہے measure کر لیتے ہیں اس طرح ایک ڈوبٹے پہ میں نے بارہ پھول لگانے تو میں نے بارہ اس طرح کی strips لے لینی ہے یہ تقریبا 44 inches جو ہے وہ long ہے اور one inch جو ہے وہ اس کی width ہے ساتھ میں میں نے یہ two by two کا بکرم بنا لیا کیونکہ yellow ڈوبٹا ہے تو yellow کا جو cover ہے وہ نیچے بالکل yellow color کا ہونا چاہیے تاکہ جو back side ہے وہ بھی neat آئے تو میں نے بکرم اس طرح گول کاٹ کے اور اس کو میں نے اس کے ساتھ پریس کر لیا ہے اور یہ میں end میں جو ہے وہ پھول بنا کے جب میں لگاؤں گی تو ساتھ میں میں یہ بھی لگا لوں گی تو بہتی نیٹ سی لوک آ جائے گی اچھا فرنس اب یہ دیکھیں نیٹ کے اس طرح کہ میں بارہ کاٹ لوں گی ٹھیک ہے strips آپ نے کاٹ لی اب آپ اسے four times fold کر لیں four times کر لیں three times کر لیں جتنا بھی fold کر سکتے ہیں آپ اسے کر لیں اور اس طرح آپ نے چھوٹے چھوٹے گول جو ہے وہ اس کو کاٹ لینا ہے اگر آپ کی cutting اتنی اچھی نہیں ہے تو بے شک آپ دو دفعہ اسے رول کر کے کاٹ سکتے ہیں میں نے four times کیا یہ دیکھیں اس طرح آپ کی long strip تیار ہو جائے گی کتنی strips مجھے چاہیے ایک ٹو بٹے کے لیے 12 strips چاہیے کیونکہ میں 12 flowers بناوں گی اب دھاگہ same color کا لے لیں جیسے shocking pink ہے تو میں نے pink color کا دھاگہ لے لیا ہے یہ double strip ہے ٹھیک ہے آپ نے double strip use کرنی ہے remember this 44 ہے تو 22 جو ہے وہ آپ نے use کرنی ہے ایسے double رکھنا ہے اور یہ کپڑا نیٹ کا ہے ٹھیک ہے پھر آپ پوچھتے ہیں کون سا fabric ہے اس لئے میں آپ کو reminder کیلئے بتا رہی ہوں کہ یہ نیٹ fabric ہے ڈوپٹا میں اورگینزا کا use کر رہی ہوں میں نے fancy dress کیلئے بنانا ہے آپ چاہے تو آپ اسے lawn پر بھی use کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ lawn پر بہت ہی خوبصورت لگے گا اچھا اب آپ نے اس طرح سے اس کو stitch کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی unique قسم کا design ہے جو کہ ہماری اپنی creation ہے اور یہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ جب اس کی final look دیکھیں گے تو آپ really appreciate کریں گے کہ یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے وہ ایک look آگئی ہے final اب میں یہاں سے ان کو جوڑوں گی اس طرح آپ نے تقریباً 12 جو ہے وہ ready کر لینے ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کھلی جگہ رہ گئی تھی اس کو بھی میں بند کر لیتی ہوں اب اس کو بند کرنے کا بھی خاص طریقہ ہوگا کہ آپ نے اس کو بند کس طرح سے کرنا ہے نیٹ بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو follow کریں اور جو designs ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈوبٹوں کے آپ ان کو frocks پہ بھی utilize کر سکتے ہیں frocks پہ بنا سکتے ہیں آپ انہیں اپنے جو گھر میں کپڑے بناتے ہیں آپ اس پہ بھی ان designs کو use کر سکتے ہیں یہ لیں ہمارا flower جو ہے وہ half ready ہو چکا ہے جی بالکل half ہے کیونکہ ابھی میں اس کے اوپر اس کو ایک اور look بھی دینی ہے تاکہ یہ زیادہ prominent اور خوبصورت لگے اچھا اگر آپ اس کو بڑا flower بنانا چاہتے ہیں تو size بڑا کر دیں نیٹ کا ٹھیک ہے میں نے تو one inch کی width رکھی تھی چڑائی میں نے one inch رکھی تھی آپ چاہے تو اگر بڑا flower بنانا ہے تو آپ دو تین inches کی رکھ سکتے ہیں اب یہ glue gun ہے میں پہلے base تیار کر لیتی ہوں اس کپڑے کو ہم چپکا کے اور flower کو اس کے اوپر چپکا دیں گے یہ دیکھیں یہ ready ہو گیا ہے sorry آپ کو camera میں نظر نہیں آئے گا لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ flower ہے glue gun لگائی میں نے یہاں پہ پہلے میں نے اس کو آپس میں چپکایا ہے اس کے بعد میں نے اس پہ glue gun لگائی ہے اب میں flower کو اس کے اوپر رکھ دوں گی تو یہ ایک base بن جائے گی اب یہ میں نے yellow کیوں یوز کیا ہے کپڑا کیونکہ میرا جو دوبٹا ہے نا وہ yellow color کا ہے تو پھر back side سے اگر shocking pink ہی لگے گا تو وہ نظر آئے گا yellow لگایا ہے تاکہ وہ برا نہ لگے اور دوبٹے کا جو color ہے وہ yellow ہی نظر آئے challenge یہ ہو گیا ready اب میں نے کیا کیا ہے friends یہ دیکھیں میں نے gold beads لے لیا ہے راؤنڈ beads ہیں اور بزار سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے اس کا color اپنی flower کے color سے تھوڑا light یا dark رکھئے گا تاکہ یہ زیادہ prominent ہو تو glue gun کی طرح میں اس کو بیچ میں اس طرح سے لگا دوں گی کیونکہ مجھے اس کو shape دینی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت flower جو ہے وہ آپ کا اس طرح سے ready ہو جائے گا glue gun لگانے سے پہلے آپ ان کو جگہ بنا کے رکھ لی جائے گا کہ آپ نے لگانے کیس طرح ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو attach کیجئے گا یہ نہ ہو کہ آپ پہلے attach کر لیں اور پھر اس کو اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح سے تقریبا میں نے 4-5 جو ہے وہ رکھ کے میں نے flower کی shape تیار کر لینی ہے چلیں جی یہ دیکھیں فرنس میں نے 12 flowers اپنے ready کر لی ہیں میں نے تقریبا اس میں 6-6-7-7 beats لگائے ہیں اسی طرح آپ نے اپنے flowers کو ready کر لینا ہے اور back base کے yellow لگا لینا ہے ٹھیک ہے border اس کا yellow کا sorry بالکل دیکھ نہیں رہا بعد میں پتا چلا کہ ویڈیو میں یہ چیز cover نہیں ہوئی لیکن چلیں پھر بھی آپ کو کافی سمجھ آگئی ہے اچھا جو silver یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑی سی piping کی ہے یہاں پہ اس طرح سے میں نے fold کر کے پہلے اس سے لائی کیا ہے اور جو silver میں نے friends جو گھوٹا لیا تھا وہ میں نے صرف borders پہ لگایا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پتلی دوری ہے یہ میں نے 8 میٹرز لی تھی یہ میں 4 sides پہ لگاؤں گی لیکن جو silver میں نے لی ہے وہ میں نے صرف 2 میٹرز لی ہے وہ میں نے صرف borders پہ لگائی ہے اچھا پہلے آپ نے دوبٹے کی جو corners ہیں جو ساری مطلب پورا جو دوبٹا ہے آپ کا اس کو آپ نے fold کر کے اس کو stitch کر لینا اس کے بعد میں نے silver جو ہے وہ دونوں borders پہ لگا دیا ہے اب یہ جو پتلی والا جو میں نے گھوٹا لیا تھا وہ میں لگاؤں گی اور یہ میں 4 sides پہ لگاؤں گی تو میں نے آپ کو starting میں نہیں بتایا کہ جو silver لیا ہے وہ میں نے 2 میٹرز لیا ہے کیونکہ وہ مجھے صرف دونوں sideوں پہ لگانا ہے دوبٹے کے لیکن جو golden ہے وہ میں نے 4 sides پہ لگانا ہے اس لئے وہ میں نے 8 میٹرز کیلئے لے گا اگر آپ 4 sides کیلئے لینا چاہتے ہیں لیس تو آپ کو تقریباً 8 میٹرز کی لیس چاہیے ہوگی لیکن میں نے کیونکہ design بھی بنانا ہے تو دوبٹے کے علاوہ میں نے اس کو extra تقریباً 4 میٹرز میں نے زیادہ یہ پتلی والا گھوٹا لیا ہے کیونکہ ہم اندر جو designing کریں گے تو اس میں بھی ہم اس کو use کریں گے اب یہ دیکھیں یہ side پہ رکھ کے آپ نے stage کرنا ہے golden silver کے ساتھ ٹھیک ہے اور جو دو sides الگ ہیں درمیان والی جو دو sides ہوں گے اس پہ ہم simple اس کو الگ سے لگائیں گے اور borders پہ ہم اس طرح سے silver کے ساتھ لگائیں گے جی فرینڈز تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے دونوں گھوٹی لگا لیں گے دیکھیں چار sides پہ میں نے golden گھوٹا لگایا ہے دو sides پہ میں نے silver گھوٹا لگایا ہے اب آپ نے اس طرح four times اس کو پریس کرنا ہے اور پریس کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں نشان بڑھ جائیں گے آپ کو چار دفعہ آپ نے اس کو fold کر کے پریس کر لیا آپ یہاں جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے pattern کیسے بنانا ہے اب یہ جو جگہ یہاں پہ میں گھوٹا لگاؤں گی اور ساتھ میں میں flower لگاؤں گی تو اس کی measurement میں آپ کو بتا دیتیوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے تو کیونکہ ہم 12 flowers لگائیں گے تو یہ دیکھئے آپ نے انچی ٹیپ لینی ہے انچی ٹیپ میں جو line نظر آ رہی ہے اس کی اوپر آپ نے 2 inches رکھنا ہے یہاں میں اوپر line کے flower لگاؤں گی 2 inches کا اور پھر 6 inches میں اس میں اگر add کروں تو 8 inches تک آ جاتا ہے یہ 8 inches تک آپ نے یہاں نشان لگانا یہاں ہم لگائیں گے گھوٹا دیکھئے جو stem کی شکل میں ہوگا اب دو lines آپ لگا لیں اس طرح سے یہ تقریبا 6 inches کی lines ہو جائیں گی اور اوپر جو 2 inches میں نے چھوڑے ہیں وہ میں نے flower کے لیے چھوڑے ہیں یہ لگ گئی اب آپ نے 15 inches کا gap دے کے دوسری سائٹ پہ بھی لگانا ہے یہاں سے میں نے 15 inches کا gap دیا تھا اب میں یہاں بھی same gap دوں گی 15 inches کا اور یہاں میں لگا لوں گی same اسی طرح سے lines لگا لوں گی جیسے میں نے اس سائٹ پہ لگائیں تھی 2 inches اوپر ہو جائے گا اور 6 inches نیچے ہو جائے گا جس میں ہم stem بنانے کے لیے یہ جو پتلے والا میں نے گوٹا لیا ہے یہ میں نے لینا ہے اچھا کتنا total گوٹا آپ کو لینا پڑے گا already میں بتا چکی ہوں پورے دوبٹے کی چار سائٹ پہ لگانے کے لیے 8 meters لینا پڑے گا اور یہ designing اگر ساتھ میں ہو جاتا چار زیادہ لے لیں تو مطلب 12 meters کا آپ چھوٹے والا پتلا والا گوٹا لے لیں اور 2 meters آپ بڑے والا گوٹا لے لیں اچھا اب آپ نے جو lines لگائیں ہیں اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے گوٹا اور اس کو آپ نے stitch کر دینا ہے 6 inches تقریبا اس کی length میں نے آپ کو بتائی تھی اور دونوں میں کتنا gap ہونا چاہیے وہ simple ایک انگلی کا gap ہوگا بس one finger gap ہوگا یہ لیں جی یہ میں نے اس کو سی دیا پھر ہم اس کو cut کر دیں گے یہ دیکھیں فرنس اسی طرح میں دوسری بھی اس کے ساتھ میں لگا لوں گی اور میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں کہ اس کی کس طرح سے لوک آئے گی اب پورے ڈوبٹے پہ میں نے 12 flowers لگائے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے بعد کاغذ پہ pattern بھی بتا دیتی ہوں تاکہ اگر آپ confuse ہو رہے ہیں تو آپ کو صحیح سے سمجھ آجائے کہ میں نے لگا دی ہوفیلی کہ کافی لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن جن کو سمجھ نہیں آئی تو ان کو بھی میں بتا دیتی ہوں سائیڈوں سے آپ اینڈ کریں گے تو اس کو اس طرح سے فولڈ اوپر تو flower آجے گا نیچے آپ نے تھوڑا سا فولڈ کر کے آپ نے اس کو stitch کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے سے اگر دھاگی کی بات کرتے ہیں تو نیچے سے دھاگا بالکل نظر نہیں آئے گا یہ ہمارا ہو گیا اسی طرح آپ نے اور بھی جتنے نشان لگائے ہیں تقریبا بارہ تو آپ ادھر لگا لیں اور اب میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے flower کس طرح سے لگا لگا گیا پورے ڈوبٹے میں تقریبا بارہ جو ہے اب میں میں آپ ڈیفرنٹ طریقے سے رکھیں گے اندر اندر کی طرف رکھنا ہے دونوں کے flowers ہوتے ہیں اس کو اپنے glue gun سے اس طرح سے اوپر جور دیا جو ہم نے اوپر 2 inches کا distance رکھا تھا وہاں پر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اسی طرح ہم دوسری سائیڈ پر آجاتے ہیں اس کی اب یہاں جو میں flower لگاؤں گی اس کا جس طرح اندر کی طرف ہے وہ تو اس کو میں ادھر لگاؤں گی اس کو پہلے ہم glue gun لگا لیتے ہیں glue gun سے نہیں ہٹتی چیز لیکن اگر کوئی بڑی چیز ہے تو کوشش کریں glue gun سے نہ لگائیں سوئی دھاگے سے لگائیں اگر آپ بڑا flower بنا رہے ہیں دیکھیں اس کا مو ادھر تھا تو اس کا مو بھی ہم نے ادھر رکھا ہے ایکسٹرا دھاگے بغیرہ ہوں تو وہ آپ نکال لیں اب ہم آجاتے ہیں دوسرے پہ اس کو glue gun لگا کے اس کو بھی میں نے ready کر لیا چلیں یہ ہو گیا فرنز آپ کا ready ٹھیک ہے جو رہ گیا ہے اس پہ بھی میں flower لگا لیتی ہوں اس طرح آپ نے سارے flowers لگا لیے color combination آپ کی اپنی مرضی ہے جو بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں اور جیسے میں نے shocking pink اور yellow رکھا ہے آپ چاہے تو آپ کوئی اور آنے ہیں دیکھیں اس طرح سے میں چار سائیڈز پہ فولڈ کیا تھا میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو رہ جائے اس طرح میں نے پرس کرنے کے بعد میں 4 سائیڈز پہ پہ پتلے والا گھوٹا لگانا ہے پہلے اچھا یہاں اب میں لائنز لگاؤں گی اس طرح سے دو دو میں نے لائنز لگائی ہیں اوپر فلاور لگایا ہے یہ دیکھیں اب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ جو لوگ نہیں سمجھ پاتے جلدی تو ان کے لئے ہے چار نشان تھے نا چار دفعہ نشان ہیں اوپر میں نے فلاور لگا دیا اس طرح سے آپ نے اس کا پیٹرن جو وہ بنا لینا ہے تقریبا اگر پورے روبرٹے پہ کر لیں تو بارہ فلاور آپ کے فور سائیڈز پہ آئیں گے تو اس طرح سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ہوگی بہت اچھے طریقے سے آپ نے دو دو کی ہے اب فلاور کی جو فیس ہے کوشش کریں کہ وہ سیم سیم رکھیں چلیں فرنز اب ہم اپنا لاسٹ جیس تیار کرتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں تسل اب کیونکہ میں یلو اور شاکنگ پنگ کنٹراسٹ کیا تو میں دو کلر کے تسل بناؤں گی یہ دیکھیں یہ بس فور بائی فور کے دو سکوئر لے لیں اور یہ ایک تسل بنانے کا میں آپ بتا رہی ہوں اس دوبٹی کے لئے میں سے 4 تسل بنا رہی ہوں 4 بائی 4 ہو جائے گا یہ اور شاکنگ پنگ جو ہے وہ 4 بائی 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کوئی چیز رکھ سکتے ہیں سرکل کاٹنا ہے ہم نے اور سرکل کاٹنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے تسل کس طرح سے بنانا ہے یہ آپ نے تقریبا اس طرح سن کو فولڈ کر لینا ہے آپ کو چاہیے یہ تقریبا 4 4 یلو اور 4 آپ کو شاہی ہیں شاکنگ پنگ یہ جو پتلی دوری تھی میں نے کہا تھا آپ نے ایکسٹرا لینی ہے آپ نے اس دوری کو یہاں اس طرح سے لگانا ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس کو سٹیچ کر دیں گے اسی طرح آپ نے اوپر یلو رکھ نی ہے اور اس کو بھی اس طرح سے دوری کے موسیقی موسیقا 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 اگر آپ یہ دیکھیں اب بالکل اس کا جو کونہ ہوگا وہاں پہ میں اس کو اس طرح سے فول کروں گے اس کی لیند اور دبل فول کر کے میں نے اس کو اس کے سٹچ کر لینا ہے ایسی طرح آپ نے پور سائٹ پہ چار تسلز بنا کے چاروں لگا دینا ہے موسیقا چلیں جی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ میں نے چاروں سائٹس پر ٹیسلز لگا لی ہیں آپ چاہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پورے بھی ٹیسلز لگا سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ اندر سے اتنا فینسی ڈوبٹا ہے تو زیادہ ٹیسلز لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح کا یلو ڈوبٹا بھی بنا سکتے ہیں دلہن کے لیے مہندی کا ڈوبٹا بنا سکتے ہیں فرنز اگر آپ کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا ہوگا اب اس کو آپ ایزیلی کارٹن پہ لون پہ نیٹ پہ کسی بھی کپڑے کے اوپر بنا سکتے ہیں کلرز کمبینیشن اپنا چوز کر سکتے ہیں گولڈن کی جگہ سلور گھوٹا لگا سکتے ہیں تو کریٹیوٹی آپ اپنے مطابق ڈوبٹا جو ہے گھر پہ بنا سکتے ہیں تو فرنز ہوب کہ آپ کو یہ بہت پیارا لگا ہوگا ہے ریال میں دیکھنے میں تو بہت خوبصورت کیسی لگی ہوبفولی کہ آپ کو یہ بہت اچھی لگی کہ اس کے بعد کا جو ہم آپ کو ڈیزائن دکھائیں گے وہ بہت زبدست قسم کا ہے اس لئے پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا ہماری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں انسٹرگرام اکاؤنٹ جو ہے وہ کمیونٹی آپ ہر چینل کے میں کمیونٹی ٹیب ہوتا ہے اسے کھولا کریں وہاں پہ آپ کو انسٹرگرام فیس بک کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا وہاں پہ ہمیں ضرور فالو کریں لائک کریں thank you so much for watching